امام اہل سنت پیارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ بارگاہ حبیب خدا میں کیا عرض کرتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ لب زلال چشم کن میں گندے وقت خمیر مرد زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے آئیے اس کی تشریح کچھ عرض کرتا ہوں علیہ حضرت کہتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کو بنانے کے لئے جب اللہ تعالی نے آپ کا خمیر میر تیار فرمایا تو چشم کن کے ساپ ستھرے اور تھنڈے میٹھے پانی سے تیار آقا علیہ السلام کے لبہہ مبارکہ کو گندھا گیا یعنی بنایا گیا تو حضور کے لبہہ مبارکہ اتنے صاف شفاف زلال کہتے ہیں صاف پانی اور چشمہ کن یعنی کن کا چشمہ کن فیہ کن کہتے ہیں نا اللہ نے فرمایا اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ چیز فیہ کون ہو جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے تو لبے مبارک کی اتنی عظیم و شان صفت ہے تو حضور آپ کے لئے مردوں کو زندہ کرنا کونسی دشواری کی بات ہے بلکہ میرے آقا اے جانے جانا یہ کمال تو آپ کی برکت سے آپ کی امت کے اولیاء کو بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ ہمارے غوث الورا پیرے پیرا میرے میرا حضور سیدی غوث آزم نے مردوں کو زندہ فرمایا جن کا ذکر کتا سیکنوں کتابوں میں جن کی کرامت کو بیان کیا جاتا ہے واہ جب حضور کی امت کے ان اولیاء کی شان ایسی ہے تو میرے آقا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی عظیم ہوگی اور کتنے کمال کی اللہ پاک نے حضور کو وہ صفتیں عطا فرمائی ہیں آئیے مل کر اس شیر کو ہم پڑھتے ہیں مرد زندہ کرنا ہے جاں تم کو کیا دشوار ہے مرد زندہ کرنا ہے جاں تم کو کیا دشوار ہے مردز مردز مرد زندہ کرنا ہے جاں